موسیقی خبر ہے لندن سے جہاں پر علامہ پیر سلطان العارفین صدیقی کی آمد پر ادارہ فیزان الاسلام برطانیہ کی جانب سے کانفرنس کا احتمام کیا گیا تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے کانفرنس کا مقصد اسلام کا اچھا تشخص دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چانسلر مہیدین میڈیکل یونیورسٹی علامہ پیر سلطان العارفین نے کہا کہ اسلام امن اور محبت کا مذہب ہے اسلام کے اندر کہیں بھی منافقت نہیں مذہب اسلام سب کو ساتھ لے کر چلنے والا مذہب ہے ہمیں کام کرنا ہوگا اور وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کا منفی تصور ہے ان کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے اور یہی ہمارا مشن اور مقصد ہے ممتاز عالم دین علامہ ربانی افغانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب تک مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد سے نہیں رہیں گے دشمن قوتیں ہمیشہ اسلام پر حملہ کرتی رہیں گی ہمیں اپنی صفوں کو مضبوط اور صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا چاہے وہ کسی بھی مذہب سے کام کرتے ہوئے کسی بھی ریس سے کام کرتے ہوئے کہ اسلام میں کسی بذہب یا کسی ریس یا کسی رنگ کی بات نہیں ہے لیکن برینوں انسان کی بھلائی اسلام کا مقصد ہے تو اسلام کو کسی بھی قسم کی دہشتگردی کے ساتھ جوگاں کبھی اسی طور پر بھی پاسپ نہیں رہا ہے اسلام مہشہ سے بیس کا دہشتہ رہا ہے ہاں جو عمد مسلمہ آج جس بھی معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امیانے محبت کا عرض دیا ہے آج اسی کو فرک کرنے کے دورت ہے ہمارے مسلمہ جہاں بھی بستی ہے وہ ایک مسلم کے ساتھ محبت کا ایک مشتے سے مستوار کرنا چاہے ہیں ایسلام کو ایز مسئلہ سمجھنا اور اس کو اقسط کر کے اس کا در منانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہ نے یہ اعزاد پاکستان کو عطا کیا کہ دنیا کے سار سے زائد اسلامی قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ورن پوائن سیبن بلین زمین پر مستوارے مسلمان کو سب سے بڑا علمیہ اور سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کے لئے آوات اٹھانے کی طور پر اللہ نے اس ریاست کو آجا کی جو اسلام کے نام پر بنی اور انشاءاللہ اسلام کو مسلمان اور اسلام کو پاکستان ہمیشہ لازم ام موسیقی